شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملہ کے شتلوہ رفی آباد علاقے میں اسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم میں ایک اسکریت پسند ہلاک ہو گیا ہے جس کی شناکت مدسر حمد بٹ ولد سنولہ بٹ کے طور پر ہوئی ہے ہلاک شدہ اسکریت پسند کا تعلق زلہ بارہ ملہ کے شتلوہ رفی آباد سے تھا اور یہ آٹھ دن سے سرگرم تھا جمعہ کشمیر انتظامیہ نے آج رکن پارلیمان ڈاکٹر فارق عبداللہ پر آئیت پبلک سیفٹی ایکٹ ہٹایا واضح رہے گزشتہ سال پانچ اگست کو انتظامیہ نے سینگڑو سیاسی رہنماؤں کے ساتھ فارق عبداللہ کو بھی حراست ملیا تھا وستی کشمیر کے زلہ بڑھگام میں گیا سلنڈر فٹنے سے ایک شخص ہلاک جبکہ کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق بڑھگام کے وڑون علاقے میں جمعہ کی نماز کے بعد گلام آمد نجار نامی شخص کے گھر میں غیر سلنڈر فٹ جانے سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی ہے جبکہ اس گھر میں قریباً ساتھ سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں جمعہ کشمیر کے زلہ پونچ میں کرونا وائرس کے مشتبہ مریض کو پایا گیا ہے اور انہیں میڈیکل کالج جمعہ ریفر کیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق پونچ کے منڈر میں پچیس سالہ نوجوان میں کرونا وائرس کے علامات پائے گئے ہیں تاہم جانچ کے لیے انہیں فوری طور پر میڈیکل کالج جمعہ ریفر کیا گیا ہے